طلاق سے مرد کا کچھ نہیں بگڑتا اسے دوبارہ کماری لڑکی آرام سے مل جاتی ہے لیکن عورت کی زندگی قبر تک سمجھوتے کرتی ہے محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے بلکہ محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے زبر نہیں زیر ہو جا کیونکہ آگے پیش ہونا ہے سبر کر لو یہ سوچ کر کے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی حکمت اور تمہاری بہتری ہے اللہ ہر بیٹے کا خواب سچا کرے اور ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے آمین اے اللہ تُو ماف کرنے والا ہے مافی کو پسند کرتا ہے لہٰذا مجھے ماف فرما دے ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے شکایت کرنا منانا اور پھر دل ایسا ہو جاتا ہے کوئی انسان بات کرے تو بھی ٹھیک اور نہ کرے تو بھی ٹھیک رب کو اوپر نہ ڈھونڈ ذرا گردن نیچے کر رب تجھے اپنے دل میں ملے گا کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن پاک کرتا ہے اگر کسی دن آپ کا رشتہ ایک ایسے شخص سے ختم ہو جائے جس سے آپ محبت کرتے تھے تو اس کے تمام راز اور کہانیاں اکٹھا کر کے کسی خفیہ ٹھکانے میں ڈال دیں اور کبھی کسی کو اس تک پہنچنے نہ دیں کیونکہ رشتے ختم ہونے پر بھی اکھلاکیات نہیں مرنی چاہیے دینا شروع کر دو آنا خود ہی شروع ہو جائے گا عزت بھی اور رزق بھی زندگی کبھی بادشاہ نہیں ہونے دیتی سب کچھ دے کر بھی ہمیں فقیر ہی رکھتی ہے کسی نہ کسی سے محروم اور کسی نہ کسی کے لیے ترستا ہوا وقت بڑا ظالم ہے تجربہ دے کر معصومیت چین لیتا ہے رمضان نام نہیں بھوکھے رہنے کا یہ نام ہے خود کو پاک کرنے کا ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں اور ہم جن سے بہت پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بے وکوب سمجھتے ہیں جملوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کٹ لیتے ہیں رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس بھی لے لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی صرف دو لوگ آپ کو صحیح طرح سے سمجھ سکتے ہیں ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزر رہا ہو اور دوسرا وہ جسے آپ سے شدید محبت ہو دل سے اتر جانے والے لوگ سامنے بھی کھڑے رہے تو نظر نہیں آتے اگر آپ کا دل پاک ہے تو دنیا کی کسی برائی سے متاثر نہیں ہو سکتا روزے دار کو نماز ہمت اور قرآن سبر دیتا ہے صدیاں بیٹ جاتی ہیں خیالوں سے نکلنے میں ہر دل کا ایک راز ہوتا ہے ہر بات کا ایک انداز ہوتا ہے جب تک لگے نہ بے وفائی کی ٹھوکر ہر کسی کو اپنے پیار پر ناز ہوتا ہے محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی طرح پجر سے شروع ہوتی ہے اور تحجد پہ ختم ہوتی ہے پسندیدہ شخص کے تلک جملے انسان کو قتل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جس زخم سے خون نہیں نکلتا وہ اکثر اپنوں کا ہی دیا ہوتا ہے زہریلے تعلقات کو کاٹ دینا ہی بہتر ہے سانپوں سے حسن سلوک موت ہے اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے آمین کہنا مت بھولنا اللہ سب کی مشکلات کو آسان کرے اور اس رمضان ہمیں اپنی خاص رحمت سے نوازے ہمیں روزے رکھنے اور نماز پڑھنے کی توفیق دے آمین ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑے مضبوط کر لیتا ہے تو برائی مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے دل نرم اور آنکھیں نم رہنے لگتی ہیں توبہ کا برطن چاہے کتنی بار ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے اس ٹوٹے ہوئے برطن کو اس خدا کے پاس لے جایا کرو وہ خدا علجبار بھی تو ہے وہ اسے دوبارہ بنا دے گا آپ کی آدھی خوبصورتی آپ کے الفاظ میں ہے اور باقی آپ کے آداب میں ہے جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گنہگار کا مزاق نہ اڑاؤ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے بدگمانی وہ مرض ہے جو ہر خوبصورت چیز کو قتل کر دیتی ہے ہمارا تعلق ایسے منافق معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بتمیزی سچ بولو تو بے عدوی چپ رہو تو منافقت اور حقائق بتا ہو تو ناراضگی وقت بدلتے دیر نہیں لگتی ہم انسانوں کے لیے بہت بڑا سبق حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی تم یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے خود کمانے نکلے تو سمجھ آیا باب نے باب کا کردار کیسے نبھایا جسے لوگ کہتے ہیں زندگی وہ تمام حادثوں کا حجوم ہے نیکی چھوٹی ہو یا بڑی اسے پسند آ جائے تو دوزخ حرام کر دیتا ہے رحمان کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا وہ تو بڑا گفور اور رحیم ہے الفاظ سوچ سمجھ کر خرچ کیجئے ہر لفظ کے کئی مطلب ہوتے ہیں اور ہر مطلب میں فرق ہوتا ہے عزت کا ایک کترہ شہرت کے سمندر سے بہتر ہے ناراض ہمیشہ خوشیاں ہی ہوتی ہیں گموں کے تو اتنے نقرے نہیں ہوتے تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تم کو ہرہ نہیں سکتا انسان حاصل کی تمنا میں لاحاصل کے پیچھے دوڑتا ہے اس بچے کی طرح جو تتلیاں پکڑنے کے مشکلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے نہ تتلیاں ملتی ہیں نہ واپسی کا راستہ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی جب تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو تو وہ مرجہ جاتی ہے لیکن جب تم قرآن کو چھوڑتے ہو تو تم خود مرجہ جاتے ہو پرندوں کی آواز سننا چاہتے ہیں تو پنجرہ خریدنے سے بہتر ہے آپ ایک پودھا لگا دیں انسان کو توڑنے چھوڑنے اور گرانے کے کئی طریقے ہیں مگر اسے پانے بنانے اور سمارنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے وہ ہے محبت جب ہمارے احساس کو بہت بڑی طرح سے روندہ جاتا ہے تو پھر کسی سے احساس کا رشتہ جوڑنے کا دل نہیں کرتا مشہور تو بہت سے لوگ ہیں لیکن مقبول بہت کم یارب ہمیں اپنے مقبول بندے میں شامل پرما لمبا دھاگہ اور لمبی زبان ہمیشہ اُلہ جاتے ہیں اس لیے دھاگہ لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھنی چاہیے باب کا امیر ہونا یا گریب ہونا نہیں باب کا ہونا ہی سب سے بڑی دولت ہے اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو پھر وہ اپنے نہیں ہوتے پیرے شانیاں زندگی کا حصہ ہیں جس نے اپنی پیرے شانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا اور جس نے پیرے شانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا